موسیقی نظر ڈالیں گے عالمی خبرنامے پر ڈنمارکی وزیراعظم میڈ فریڈرنس نے اپنے شہریوں کو یوکرین میں روسی افواد کے خلاف لڑنے کے لیے بننے والی بین القوامی بریگیٹ میں شامل ہونے کی اجازتیں دی ہے فرانسیسی خبر ایسان جنسی کے مطابق ایک بیان میں ڈینش وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ڈنمارک کے شہری روس سے لڑنے کے لیے آدمی بریگیٹ کا حصہ بن سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ازادی کا معاملہ ہے کوئی بھی اپنی پسند سے فیصلہ کر سکتا ہے ڈینش وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ ازادی ڈنمارک میں رہنے والے تمام یوکرینی شہریوں کے ساتھ ساتھ ایسے غیر یوکرینی باشندوں کے لیے بھی ہے جو روس کے خلاف جنگ میں براہ راست حصہ لینا چاہتے ہیں سلامتی کونسل میں یوکرین سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج بلانے کی قرارداد منظور کا لی گئی ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق روس نے قرارداد کی مخالفت کی تاہم قائد کے باعث جنرل اسمبلی کا اجلاس بلانے سے نہیں روک پایا ریپورٹس کے مطابق قرارداد کے حق میں گیارہ ووٹ آئے دوسری جانب متحدہ عرب امارت چین اور بھارت نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا یوکرین نے روسی جارہیت کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں درخواست جمع کرانی کے بعد یوکرین کے صدر زیلنسکی نے امید ظاہر کی ہے کہ عدالت روس کو فوری طور پر حملے روکنے کا حکم دے گی یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اس حوالے سے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ ہفتے روس کا ٹرائل شروع ہوگا انہوں نے کہا کہ روس اپنی جارہیت اور نسل کشی کا جواب بھی دے گا